ہلو فرنڈز کیسے ہیں آئے ہو اچھے ہوں گے تو جیسے کہ میں آپ کے لئے ہمیں ایسا ویڈیو بناتا رہتا ہوں تو کافی ساری آپ نے ویڈیو دیکھا ہے فرنڈز کی اپڈیٹ کے بارے میں اپڈیٹ کے بارے میں نے یومٹی پہلے سیومٹو کے بارے میں اپڈیٹ کے بارے میں سنا پھر آپ نے سنا فرنڈ میرکل کے بارے میں پھر آپ نے سنا یومٹی کے بارے میں میں نے ایک بھی اپڈیٹ کی ویڈیو نہیں بنائی فرنڈز اس لئے کیونکہ میرے پاس کوئی بھی فون اس ٹائم پہ نہیں تھا تو میں نے کوئی اپ ڈیٹ بول کر کے ویڈو نہیں بنائی ہے میں نے سوچا کہ جب بھی میرے پاس فون آئے گا بھی دو دن دن چار دن جب بھی میرے پاس فون آئے گا تو میں ایک پیکٹیکل ویڈو آپ کو دوں گا اور پیکٹیکل کے ساتھ آپ کو ساری چیزیں سمجھاؤں گا بھی تو فرنڈ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے میرے پاس یہ آیا ہے ریل می سیٹو ہے جو کہ آپ نے ویڈیو اگر نہیں دیکھا ہے تو میرے ویڈیو کو آپ لاس تک ضرور دیکھئے گا یہ ریل می کا سیٹو ہے جو اپ ڈیٹ آیا ہے جو پہلے یہ یو فائی سے ہوتا تھا جیسا کہ آپ جانتے ہی جانتے ہیں تو میں اس کے بارے بہت پیکٹیکل ویڈیو آپ کو دینے والا ہوں کوئی بھی بتا کے نہیں دوں گا کہ آپ کو ایسا کرنا ہے یہاں سے یہ اپ ڈیٹ ہے آپ نے کافی ساری ایسے ویڈیو دیکھی ہوگی پر اپنے پیکٹیکل ہی طور سے ویڈیو نہیں دیکھا ہوگا تو میں یہ ویڈیو آپ کے لئے لائف پروف کے ساتھ کی ریل می سیٹو کا ایک فون ہے جو کہ اس میں پیٹرن لگا ہوا ہے آپ ہرڈ سیٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو فارمٹنگ کی جگہ اس کے پیٹرن کو مارتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیٹرن لگا ہوا ہے تو میں آج پیکٹیکل ویڈیو آپ کے لئے دے رہا ہوں تو ویڈیو آپ لاس تک جرور دیکھئے گا پورا سٹیپ آپ جرور دیکھئے گا میں اس کے بارے میں اپڈیٹ بھی آپ کو لائف بتاؤں گا اور بہت ہی جلد میں میرکل کا بھی ایک ویڈیو آپ کے لئے لے کر کے آنگا بیت پروف کیونکہ کمنٹ میں میرے بہت آ رہا تھا کہ سریکھ آپ لائف پیکٹیکل کر کے بتائیں کیا ایکچوال میں ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے تو میں یہی چیز پیکٹیکل کر کے آپ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو لاس تک بنے رہے اور دوستو اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو پلیز جا کر کے لائک اور سسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو جیسے کہ ہمارے نئے نوٹیفکیشن آپ کو نئے اپڈیسٹ دھوڑن ملے تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنڈ جیسا کہ آپ نے دیکھا میں آپ کو ساری چیزیں یہاں پہ بتاکٹیکل اسی لئے ہمیسا بولتا رہتا ہوں ساری چیزیں میں بھی چاہتا تو بہت ساری ویڈیو بنا سکتا تھا پر میں نے کوئی بھی ویڈیو نہیں بنایا اس لئے فرنڈز کی مجھے لگا کہ میں آپ کو ایک پریکٹیکل ویڈیو دوں جس سے کہ آپ کو پرابر طریقے سے سمجھ میں آئے اپڈیٹ کے تو کافی سارے اپڈیٹ آپ جیسے فورم سے اپڈیٹ پاس سکتے ہیں پر میں نے سوچا کہ آپ کے لئے میں اس فون پر آپ کے ساتھ پریکٹیکل ویڈیو بناوں تو میں آج UMT کا دے رہا ہوں UMT کا اپڈیٹ آپ کو دینے والا ہوں فرنڈز پر اس کے بعد میں میرکل کا آپ کو بھی دوں گا کہ میرکل میں بھی آپ کیسے کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پورانے سٹڈینٹ کے لئے اپڈیٹ ہے اور ہمارے جو ہمارے ویور ہیں ان کے لئے بھی ہے اور آپ کے لئے بھی ہے تو چلیے ہمیں اسے لگا لیتا ہوں فرنڈز اور اسے میں لگانے کے بعد اسے لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد UMT کا ہم set up کو open کرتے ہیں اور اس کے بعد میں ہمیشہ جو آپ بتاتا ہوں میں live group آپ کے سامتے کروں گا ہی اور اس کے بعد ہمیشہ آپ ایک device manager کھول کے رکھیں جس سے آپ کو یہ پتا چلے گا friends کی ہمارا جو phone ہے وہ connect ہو بھی رہا ہے تو ہمیشہ پیلر میں اپنا device manager کو کھول کے رکھیں تو چلیے آپ نے جو update دیکھا ہوگا ابھی تک friends تو آپ نے جو دیکھا ہوگا میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا 3.5 یا 3.6 دیکھا ہوگا میں ابھی latest current کا update جو دے رہا ہوں آپ کو 3.7 کا update دے رہا ہوں 3.7 کا update میں یہاں پہ interface کیونکہ آپ نے ساری چیزیں interface کو دیکھا ہوگا یا آپ کو ایک picture کے دوارہ بھی دکھائی گئی ہوگی میں آپ کو یہاں پہ live group دکھا رہا ہوں کہ یہ unlocking ہو بھی رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے میں سارا tab یہاں پہ آپ کو بتانے والا ہوں تو اگر آپ میں چینل میں نئے ہیں تو جائیے اسے subscribe کیجئے اور bell icon کو دبائیے جس سے ہمارے نئے notification آپ کو ترند ملے تو چلیے ٹھیک ہے تو میں ویڈیو کو start کرتا ہوں یہ phone ہمارا proper طریقے سے اب ہمیں جانا ہے radiant tool میں جانا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ oppo method 1 دیا ہوا ہے oppo method 2 دیا ہے تو سب سے پہلے آپ oppo method 1 کو use کریں کیونکہ جب 6.5 آیا تھا تو یہاں پہ کوئی بھی method نہیں تھا یہ یہاں پہ give it directly oppo realme factored set کا option تھا تو یہاں پہ آپ کو method 1 کو رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ کچھ بھی کوئی بھی model select نہیں کرنا ہے یہ میں آپ کے سامنے live ہی کر رہا ہوں سمجھ میں آرہا ہے کوئی error بھی آئے گا تو میں اس کے سامنے live دیکھیں گے تو ایسے ہی میں miracle کا بھی اپ ڈیٹ آپ کو دوں گا بہت جل دی آپ کو ایسے ویڈیو بنے رہے تو میں miracle کا بھی آپ کو ویڈیو دینے والا ہوں تو چلیے آپ کو simply کچھ بھی نہیں کرنا ہے یہاں پہ آپ کو کر دینا ہے oppo realme پہ click meta mode پہ اب یہاں پہ ہمارا connect to waiting for آ گیا ہے phone connect off کرنے کے لیے تو ہم proper phone کو بند کر دیتے ہیں friends آپ کے سامنے live proof ہی کریں گے آپ پہ تو اس کو ہم بند کر دیتے ہیں اور بند کرنے کے بعد اس کو proper طریقے سے off کر دیتے ہیں off کرنے کے بعد proper طریقے سے friend اس کو ہم volume up اور down اس کا friend volume up اور down آپ کو press کرنا ہے volume up down آپ کو press کرنا ہے یہ پراپر طریقے سے بند ہو چکا ہے اب friend آپ device manager میں دیکھئے گا اس کے volume up down press کر کے آپ کو data cable کو in کرنا ہے تو یہ میں نے volume up down دوا کر کے data cable کو press کر دیا ہے یہ دیکھئے ہمارا driver detect ہو چکا ہے آپ یہاں پہ port میں آئیں گے friends آپ کو یہاں پہ port میں بہت easily طریقے سے دکھائی دینے لگے گا کیونکہ یہ meta mode میں جائے گا اور meta mode میں جانے کے بعد screen اس کی blue ہو جائے گی اور اس screen آپ کو IO بھی دکھائی دے گا green ہو گئی friend یہ ہمارے screen green ہو چکی ہے اور ہمارا یہ complete process ہو چکا ہے اب یہاں پہ دیکھئے connect ہو چکا ہے میں port میں جاؤں گا port میں آپ دیکھ سکتے ہیں vcom preloader ہمارا کوئی بھی error نہیں آیا friends میں نے اگر آپ کو driver میں error آ رہا ہے اگر آپ windows 10 user ہیں تو آپ ہمارے جائیے ویڈیو میں جائیے ہمارے windows 10 کے driver بھی ڈالے ہوئے میں نے recently ہی وہ ویڈیو ڈالا ہوا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ live میں آپ کے سامنے کر کے دکھا رہا ہوں یہاں پہ 100% reset ہمارا ہو چکا ہے success ہمارا ہو چکا ہے realme c2 تھا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نام بھی دیکھ سکتے ہیں name کے آگے realme c2 ہے اور میں کوئی بھی data cable ابھی نہیں نکالا ہوں friends آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ wipe ہو رہا ہے بہت easy طریقے سے کیونکہ آپ نے کافی سارے ویڈیو دیکھے ہیں کہ update آیا ہے میرے ساتھ comment آ رہا تھا کہ sir آپ ایک ویڈیو بنائیے کہ یہ ہمارا کام کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے friends تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت easily طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں factor reset ہو چکا ہے completely process ہو چکا ہے تو میں اسی ویڈیو میں آپ بنے رہے ہیں بینہ کسی ڈونگل کے آپ نے دیکھا ہوگا MRT کا بھی update آیا ہوا ہے کہ one click میں آپ اسے remove کر سکتے ہیں but friends میں ویڈیو آپ کے لئے دوں گا بینہ آپ ڈونگل کے بینہ کسی ڈونگل کے آپ MI account ہٹا سکتے ہیں bypass کر سکتے ہیں realme redme 6a تو یہ بس تھوڑا سا wipe ہو جائے گا تو چالو ہو جائے گا تو جیسے چالو ہو جاتا ہے میں یہاں پہ آپ کو proper کر کے دکھاتا ہوں تو کافی comment آ رہے تھے میرے پاس کی سر آپ practical ویڈیو دیجئے practical ویڈیو دیجئے تو میں یہی سوچا کہ ایک practical ویڈیو آپ کو live proof کے ساتھ میں دیتا ہوں تو یہ live proof اس لئے ہوتا ہے friend اس سے اچھا کیونکہ کام کر رہا ہے work نہیں کر رہا ہے update آیا وہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں اس لئے میں یہاں پہ ہے تو بس ایک منٹ کا ہی کام تھا friend کروں گا تو یہ دیکھیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا ویڈیو کوئی بھی skip نے روکا یا پھر کچھ بھی نہیں کیا تو آپ finally دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ ہمارا complete ہو چکا ہے تو اب آپ کو emergency میں جانا ہے emergency میں جانے ایک بات اگر اس میں far p بھی لگتی تو کوئی tension والی بات نہیں ہے emergency میں جانے کے بعد star has 813 813 has آپ کو dial کر دینا ہے 813 has اور جیسے اب has کو click کریں گے friend یہ ہمارا directly phone on ہو جائے گا یہ آپ کے سامنے میں live کر رہا ہوں star has 813 has آپ click کریں گے تو آپ کا یہ final طریقے سے کام ہو جائے گا مطلب یہ 110% work کر رہا ہے میں یہاں پہ آپ کو جتنے بھی phone ہوگا بہت جلد midiatek سے related update دینے والا ہوں with proof آپ کو update دینے والا ہوں تو یہ finally ہمارا unlock ہو چکا ہے friend آپ دیکھ سکتے ہیں basically طریقے سے ملتے ہیں کسی next video میں thank you so much